حقیقت کی دنیا کے قابلے ہیں اخترام اور معزز ناظرین آزر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام والے ناظرین آج کی یہ ویڈیو نہایتی دلچسپ اور بھیرت انگیز ہے یقین ہے جیسے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی ایک دور دست چھٹا لگے گا فروڈ ہر کوئی خریدتا ہے اور خانے کا شکین بھی ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فروڈ کے بارے میں بتائیں گے کہ جیسے خریدنے والے سب پرشانی کا شکار ہو گئے اور عالی حکام کے بعد جاپ ہوں گے ایک کیلہ جو سنے اور ہیڑے کی قیمت کو بھی پیچھے چھوڑ گیا کیلے کی قیمت جاننے کے بعد آپ حیرت میں مقتداز ضرور ہوں گے ویڈیویں مزید آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چیلنز حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ انباب کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بن سکے نظرین برطانیہ کی شہر میں کیلہ اتنے مہنگے دموں پراؤت ہوا کہ خریدنے والے حیران رہ گے اور اسے زلال پیلے ہونے لگے اور سپر مارکیٹ کی شکایت لے کر عالی حکام کے پاس جا پہنچے یہ کیلہ کیسے 930 پانڈ میں بھروک ہوا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دنیا میں سب سے زیادہ سونے اور ہیرے کو کیفتی سمجھا جاتا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن جب ایک کیلہ ہی 900 پانڈ سے زائد میں ملنے لگے تو پھل کھانے کے شوقین یقیناً سوچ میں پڑ جائیں گے برطانوی شہر نوٹنگم سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون وہ بھی گورڈن کے ساتھ ایک ایسا ہی انوکھا باقیہ پیش آئے جب انہوں نے اپنے لیے سپر مارکیٹ سے لیگر سامان کے ساتھ ایک کیلہ بھی آرڈر کیا وہ بھی گورڈن کے آرڈر پر ان کے گھر کیلہ تو آ گیا لیکن ان کے کریڈٹ کارڈ سے ساڑھے 900 پانڈ یعنی ایک لاکھ پینتالیس ہزار سے زائد پاکستانی روپے چارج کیے گئے جس پر وہ بھی ڈنگ رہ گئی ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے بل دیکھا تو وہ حیران رہ گئی لیکن پھر ان کے شوہر اور انہوں نے سوچا کہ شاید غلطی سے یہ بل بھیجا گیا ہے تاہم جب پیسے چارج ہونے کا میسج مصول ہوا تو وہ چراف پاہ ہو گئی اور بورن ہی سپر مارکیٹ کے اس فراد پر شکایت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر بی بی سی کو منشن کرتے ہوئے ایسڈا سپر مارکیٹ کو مخاطب کیا اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ کیا ایک کیلے کی آن لائن ڈیلیوری چارجز نو سو تیس پاؤنڈ ہوتے ہیں میں تو ڈیلیوری میسج دیکھ کر رہی دنگ رہ گئی دوسری جانب بل کی رقم دیکھ کر کریڈٹ کارڈ کمپنی کے پرائنڈ ڈیپارٹمنٹ نے ادائیگی روک دی اور سپر مارکیٹ سے پوری رابطہ کیا سپر مارکیٹ کی ٹیم نے اس معاملے پر نظر ثانی کی جس کے بعد ان کے ترجمان میں اپنے بیان میں مذہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دراصل کمپیوٹر کی غلطی تھی کہ اگر سے ہمارے سٹور کے کیلے شاندار ہیں لیکن اتنے قیمتی بھی نہیں ناظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ایک آوش آپ احباب کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ایسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تاک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیٹ سارا خیال رکھئے اللہ حافظ